ایک حدیث نورانی حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلاة والسلام سے مروی ہے کتاب احتجاج میں بہار الانوار میں بھی ہے اور جامع الاحادیث میں ہے تفسیر امام حسن اسکری علیہ الصلاة والسلام میں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے اکثر معتبر روای منابع میں یہ روایت موجود ہے یہ روایت امام رضا علیہ الصلاة والسلام نے بھی ذکر فرمائی ہے اور امام اسکری علیہ الصلاة والسلام نے لیکن مرہوم تبرسی نے کتاب احتجاج میں امام رضا علیہ الصلاة والسلام سے نقل فرمائی ہے انہوں نے فرمایا کہ امام علی بن الحسین فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الرجل قد حسن سمتوہو و حدیوہو یہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ حدیث ایک منشور ہے دستور ہے رہنمائی ہے موجودہ نسل کی کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ملک و ملت و دین کو اگر بچانا ہے تو اس کو آپ مد نظر رکھیں چونکہ جب پاکستان میں انتخابات آ جاتے ہیں تو میں پہلے ایک مثال دی ہوئی تھی سیاست بازوں سے معذرت کے ساتھ کے انہی کے متعلق ہے کہ یہ جو گھون دیہتوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ سرسوں جب کھلتی ہے سرسوں تیل تو آپ نے سرسوں کا دیکھا ہوا ہے امید ہے ساگ بھی کھایا ہوگا آپ نے اور وہ جب کھلتی ہے تو زرد اس کے بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کھیت بڑے بڑے اس سبز ہو جاتے ہیں اور اس عدیبوں نے شاعروں نے اس موسم اور اس منظر کی شاعری بھی کافی خوبصورت کی ہے لیکن دیہاتوں میں جو ایک چرچہ ہے وہ یہ کہ جب سرسوں کھلتی ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں اونٹوں کی مستی کا زمانہ ہوتا ہے اونٹ جب مست ہوتا ہے نر اونٹ تو تالو اپنا باہر نکال کے غبارہ بنا کے بڑھ بڑھ کرتا ہے اور پھر اس کو اندر لے لیتا ہے یہ اس کی دیوانگی اور پاگل پنی کی علامت ہوتی ہے یہ سرسوں کے کھلنے سے یہ اس کے لیے ماحول بن جاتا ہے پاکستانی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو اسی پاگل اونٹ کی طرح ہو جاتے ہیں کہ تالو ان کے باہر آ جاتے ہیں اور بڑھ بڑھ آتے ہیں یہ اور وہی حرکات اور سکنات جو اونٹ اس ان دنوں میں اونٹ بہت خطرناک ہو جاتا ہے وہ اونٹنیوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ بندوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ دوسرے جانوروں پر بھی حملے کرتا ہے اس لیے بہت خطرناک اونٹ ہو جاتا ہے مجھے خود بچپن کا تجربہ ہے جب وہ لوگ بڑھوں کی نصیت نہیں سنی کہ اس موسم میں اونٹ مست ہوتا ہے اس کے قریب مت جاؤ تو جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حملہ کر دیا باہر کے بچہ تو ہو گئی وہاں پر لیکن یہ حالت الیکشن کے موقع پر پاکستانیوں کی ہو جاتی ہے کیا چننے جاتے ہو الیکشن میں امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو امام زین العبدین کو آپ نے ہدایت کے لیے نہیں مانا یہ افسوسناک بات ہے مسلمانوں نے بھی اور شیعہ جو دم بھرتے ہیں اہل بیت کا اہل بیت کو ہدایت کے لیے نہیں مانا اور کاموں کے لیے مانا ہوا ہے اور استعمال بھی دوسرے ہی کاموں میں کرتے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مست نہ ہو کیا چننے جاتے ہو انتخابات میں خب لیڈر چننے جاتے ہو نمائندہ چننے جاتے ہو اپنا رہبر چننے جاتے ہو کون ہے یہ یہ وہی ہے جس شخص کے اندر شہوت صدارت و قیادت بپھر گئی ہے اونٹ کی طرح مست ہو گیا ہے اور اس کی مستی میں قوم بھی مست ہو جاتی ہے ساری خب یہ بلا جو ابھی معیشت کا عذاب آپ پر ٹوٹا ہوا ہے پچھلی حکومت نے آغاز کیا موجودہ حکومت نے اس کو آگے بڑھایا ان دونوں میں سے ہی کسی کو چننے جاؤ گے انہی دو میں مقابلہ ہے دو پارٹیوں میں انہی کے لیے جاؤ گے کس کو چننے جا رہے ہو اگر یزید اور عمر سعید دونوں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں شیعہ دوڑ کے جائیں جی کہ ہم نے عمر سعید اور یزید یا عبید اللہ اور عمر سعید میں سے ایک کچھ انہوں نہ ہیں آپ نے کہاں گے یہ آپ کی بصیرت کہاں گے آپ کا شعور کہاں گے آپ کا وہ آئمہ کی ہدایت ساری امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے ظاہری شخصیت اس کی چہرہ مہرہ شخصیت بہت اچھی ہے اور اس کے عمال ظاہری بہت اچھے ہیں اور گفتگو اتنی آجزی کے ساتھ کرتا ہے تماوت موت سے ہے یہ یعنی ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے اس میں سکت ہی نہیں ہے رمک ہی نہیں ہے ایسی دیمی آواز بنا کے ایسی آجزی ان کے ساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے گردن جو کہا کے وَتَّخَاظَا فِي حَرَكَاتِهِ اور اپنی حرکات و سکنات چال چالن میں بہت خضو خشو دکھاتا ہے اخلاص دکھاتا ہے ایسا شخص جب آپ کے سامنے آئے بہت ظاہری شخصیت بہت اچھی ہے گفتگو بڑی نرم کرتا ہے اور دکھتا بہت اچھا ہے حرکات و سکنات میں خضو خشو اس کے جب نظر آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے امام زین العبدین علیہ السلام کے شیعہ نے کیا کرنا ہے فَرْوَيْدَا سبر کرنا ہے آپ نے رک جانا ہے آپ نے متوقف ہو جانا ہے کچھ بھی نہیں کرنا فَرْوَيْدَا آپ نے ٹھہر جانا ہے اس کی تائید نہیں کرنی اس کے پیچھے نہیں چلنا اس کے آت پہ بیعت نہیں کرنی اس کے ریلی میں شامل نہیں ہو جانا لَا يَغُرَّنَّكُمْ تمہیں دوکھا نہ دے اپنے اس دام زاہر سے زاہری شخصیت سے فَمَا أَكْسَرَ مَنْ يُعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُنِيَا وَرُقُوبُ الْمَحَارِمِ مِنْهَا لِزَعْفِ نِيَتِهِ وَمَحَانَتِهِ وَجُبْنِ قَلْوِهِ کیوں روک جائیں اتنا اچھا آدمی اتنی اچھی شخصیت ہمارے گھر آئی ہے ہمارے مرکز میں آئی ہے ہمارے مسجد امام بھرگاہ میں آئے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کا استقبال کریں اس سے اچھے آدمی اور کہاں ملیں گے ہمیں امام فرماتے ہیں دوکھے میں مات آنا یہ تمہیں دوکھا نہ دے اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہران بڑے اچھے ہیں خازے خاشے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ دل کے پاک ہیں بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ آجز ہیں یعنی کمزور ہیں دنیا اور دنیا کے محرمات کا شدید شوق ہے ان کو حرس ہے لیکن کمزوری اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے لِزَعْفِ نِيَّتِهِ وَمَحَانَتِهِ وَجُبْنِ قَلْبِهِ دل کمزور ہے ان کے چونکہ گناہ کے لئے یہ بھی جرت چاہیے کمزور آدمی جرم بھی نہیں کر سکتا یہ چوری کرنے والے کچھ نہ کچھ دلیری ہوتی ہے ان کے اندر جی سب کا چاہتا ہے میں دوسرے کا موبائل جیب سے نکال لوں لیکن ڈرتے بھی ہیں ساتھ کے اگر پکڑا گیا پھر کیا میرا حاشر ہوگا لہٰذا یہ جو نیت ہے کہ میں دوسرے کا موبائل اٹھا لوں یہ چور ہے یہ انسان یہ نیت کا چور ہے ارادے کا چور ہے یہ دل کا چور ہے یہ چونکہ اس کے دل میں ہے یہ میں پسند کرتا ہے میں یہ کام کروں لیکن کیوں نہیں کرتا اس لئے ڈرتا ہے پکڑے جانے سے ڈرتا ہے عذاب سزا سے ڈرتا ہے سرزنش سے ڈرتا ہے ملامتوں سے ڈرتا ہے بدنامی سے ڈرتا ہے فَنَسَبَدِّنَ فَخْخَنْ لَهَا اس شخص نے یہ جو آیا ہے آپ کے پاس بڑا بنتھن کے حسنِ ظاہر کے ساتھ دینی مذہبی شخصیت بن کر آیا ہے یہ کڑکی لے کر آیا ہے تمہارے پاس تمہیں چوہ سمجھتا ہے فسانے آیا ہے دین کو اس نے فخ بنایا ہے پھندہ بنایا ہے جانور پھانسنے کے لئے پھندہ لگاتے ہیں جیسے مثال دی تھی چوہ پھانسنے کے لئے کڑکی لگاتے ہیں یہ دین کی کڑکی لے کر آیا ہے چونکہ آپ کو دینی چوہ سمجھتا ہے دینی چوہ سے مراد وہ شادولے کے چوہوں کی طرح یعنی جو سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں جن کے اندر بصیرت نہیں ہیں عقل نہیں ہیں بس ظاہر دیکھتے ہیں فوراں پھنستے ہیں کڑکی کے اندر ایسے لوگوں کے لئے یہ مکار لوگ یہ دلال لوگ یہ کڑکیاں لگاتے ہیں فہو اللہ یزالو یختلو ناسا بزاہرہی یہ مسلسل لوگوں کو ختل کرتا ہے ختل یعنی ہیلے سوچتا ہے مختلف تدبیر مکر سوچتا ہے پلاننگ کرتا رہتا ہے اور مسلسل لوگوں کو پھانسنے کے لئے کوئی نہ کوئی چال اپناتا ہے کوئی نہ کوئی بحروپ اپنا بنا لیتا ہے دینی بحروپ بنا لیتا ہے سیاسی بحروپ بنا لیتا ہے معاشرتی بحروپ بنا لیتا ہے علمی بحروپ بنا لیتا ہے اور آکے باتیں کرتے ہیں چند باتیں کرتے ہیں آپ نرم ہو کے اس کی گود میں چلے جاتے ہیں فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامِهِنْ مِنْ حَرَامِنْ اگر اس کو موقع مل جائے اس کو فرصت مل جائے موقع مل جائے حرام کا یہ فوراً اقتحامہو یہ فوراً چلانگ لگاتا ہے کود جاتا ہے آپ اس کے لیے کرو آپ بھی ایک کڑکی لگاؤ اس کے لیے کہ یہی جو ابھی اتنا مخلص اتنا پاکیزہ اتنا نرم گفتار اس کو کسی جگہ حرام اس کے سامنے رکھ کر آپ اوجل ہو جاؤ اس کو تسلیح ہو جائے کہ یہاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا پھر آپ دیکھیں حرام سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے یہ کرتا ہے یہ کام دھوکہ دیتا ہے مسلسل دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے فریب دیتا ہے لیندین میں فریب دیتا ہے ظاہری عبادت اور ظاہری تدیون کا چہرہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ لوگ آ بھی جاتے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نہ آتے تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں آئمہ تنہا نہ ہوتے آئمہ کی یہ مظلومیت نہ ہوتی خصوصاً امام زین العبدین علیہ السلام کا جو آثر تھا اہد تھا جس میں امام کو وہ ساری تنہائی دیکھنا پڑی وہ نہ ہوتی اگر شیعوں کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہوتا جو امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ختل اور فخ میں نہیں پھسنا یہ حسن ظاہر ظاہراً جو فریفتہ شخصیتیں ہیں پور فریب ان کے فریب میں نہ آتے اگر یہ مشکل نہ ہوتی خوب اگر آپ نے اسے یعنی ظاہر اچھا بنا کے آیا فرویدن رک جانا ہے آپ نے بیعت نہیں کرنی پیچھے نہیں چلنا اس کو اپنا امام قائد صدر نہیں ماننا بلکہ یہ دیکھو کہ آیا وہ خلوت میں حرام سے رکتا ہے یا نہیں وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ اگر آپ نے دیکھا کہ یہ خلوت میں بھی حرام کے قریب نہیں جاتا اس کو موقع ملتا ہے جب اس وقت بھی نہیں جاتا پہلا وہ ہے جسے موقع ملے حرام کھا لیتا ہے لیکن یہ وہ ہے کہ نہ اسے موقع بھی ملے پھر بھی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا تو ٹھیک ہے اس کے ساتھی بن جائیں امام فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ یہ بھی ایک دام ہو سکتا ہے یہ بھی ایک کڑکی ہو سکتی ہے کہ یہ تو حرام کے قریب نہیں جاتا یہ بات پہلے طلاب کو مومنین کو بتائی ہوئی تھی ایران میں دو واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں یہ تو آرے کو معلوم ہے دو بڑے حادثے ایران میں کمر توڑ انقلاب کے لیے پیش آئے ایک شہید بہش تھی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بہتر ساتھی سب ٹاپ کلاس جو قیادت تھی انقلاب کی علماء اور پارلیمنٹیرین سارے ایک بم حادثے میں اجلاس کے دوران میٹنگ میں شہید ہو گئے دوسرا صدر اور وزریعظم ایک ہی دن ایک ہی بم حادثے میں ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے محمد علی رجائی صدر تھے اور محمد جواد باہنر یہ وزریعظم تھے یہ دونوں ایک ہی دن ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے اپنے جوانوں کے لئے دوستوں کے لئے ان کو کس نے شہید کیا یہ بہت اہم ہے یہ شہید رجائی کو اور محمد علی باہنر کو جس نے شہید کیا یہ ان کا سلامتی کونسل کا اپنا ہی سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری جنرل تھا اور اتنا متدین انسان تھا یہ دفتر کے کام کے پین گھر سے لے کر آتا تھا دفتر کا پین نہیں استنبال پوائنٹ نہیں استعمال کرتا تھا دفتر کا کاغذ استعمال نہیں کرتا تھا پنکھا دفتر کا استعمال نہیں کرتا تھا پانی اپنا لے کر آتا تھا کہ میں بیت المال استعمال نہیں کرتا اور اتنا اس نے اعتماد حاصل کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں بزرگوار صدر اور وزیراعظم جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دفتر میں یہ آگے کھڑا ہوتا تھا یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سارے پیچھے اس میں جماعت میں نماز پڑھتے تھے اس نے بریف کیس میں وہ بھم ان کی میز کے ساتھ رکھا رکھ کے خود نکل گیا اس کے نکلنے کے چند منٹ کے بعد وہ بلاسٹ ہوا اور یہ دونوں شہید ہو گئے اسی طرح کا شخص جس نے شہید بہشتی اور ان کے بہتر ساتھیوں کو شہید کیا وہ بھی اسی طرح کا تھا جو امام زین العبدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنا متدین انقلابی اور با تقوی ظاہرن لگنے والا پریزکار انسان جس کی نیکی ہر کام اس کو سوپا جاتا تھا چونکہ اعتماد تھا اتنا متدین کوئی اور نظر نہیں آتا تھا جتنا اس نے تظاہر کیا ہوا تھا جس نے مکاری کی ہوئی تھی وہ اس کو سارے کام سوپ دیتے اور اسی نے جا کر وہ بم بلاسٹ کیا جس میں وہ بہتر تن شہید ہو گئے یہ عبرت والی داستانی ہیں کہ ان متدینینوں پر جو ظاہرن تدین تھا ظاہری شخصیت تھی اندر سے کتنے خوفناک نکلے یہ لوگ اگر آپ دیکھتے ہو کہ مال حرام سے بچتا ہے فرویدن پھر بھی دوکے میں نہیں آنا لا يغرنکم فإن شہوات الخلق مختلفا امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوکے میں مت آنا تمہیں دوکہ نہ دے یہ شخص مال حرام سے بچ کر اس لیے کہ شہوتیں اور حوث اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں فما اکثر من ينبو عن المال الحرام وان کثرا کئی اتنے فریب دینے والے دوکہ باز ہوتے ہیں جو مال سے دور رہتے ہیں مال حرام کے قریب نہیں جاتے جتنا بھی زیادہ ہو کروڑوں روپیہ بھی ہو یہ ان کے رال نہیں ٹپکتی مال حرام کے لیے مال حرام سے کنارہ کش ہیں مال حرام کا ارتکاب نہیں کرتے انہیں کئی دفعہ موقع ملا ہے بیت المال چوری کرنے کا نہیں کیا لوگوں کا مال ہڑپنے کا نہیں کیا انہوں نے وہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ تو اتنا صاف ستھرا آدمی ہے کروڑوں روپیہ اس کے اختیار میں تھا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو امام فرماتے ہیں کہ یہ مال حرام سے بچنا اس کے دھوکے میں مت آنا چونکہ لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں وَيَحْمِلُو یہی جو مال حرام کے قریب نہیں جاتا يَحْمِلُو نَفْسَهُ عَلَى شَوْحَاهَا قَبِیَةٍ یہ دراصل اخلاقی مجرم ہے یہ زانی ہے یہ انسان اس کو عورت چاہیے مال نہیں چاہیے بلکہ مال تو کسرت سے خرچ کرتا ہے نامحرم کے ساتھ کے لئے یہ وہ بڑی پلیدیاں مال حرام سے بھی زیادہ گندی چیزوں کا یہ فریفتہ ہے اور عاشق ہے اور عادی ہے یہ شخص لہذا یہ ان برائیوں کا بھی مرتقب ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ان برائیوں پر اکساتا ہے ایک مدہ کے کہانی ہے ایران کی یہاں کی نہیں ہے یہاں والوں کو تو آپ بہت جانتے ہیں بہتر چند دن پہلے ایک پیر صاحب یہاں تشریف لائے شیعہ پیر صاحب تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جرگے میں گیا ہوا تھا اور جرگہ یہ تھا کہ ایک جگہ زاکر صاحب آئے مجلس پر نہیں اور بانی جو تھا وہ مجلس کے مومنین کی خدمت میں مصروف تھا اس کو گھر میں اس نے اپنے بٹھایا اور گھر میں اس کے اور کوئی نہیں تھا لڑکا یا مرد کوئی نہیں تھا تو اس نے گھر کی خواتین کو زاکر کی خدمت کے لیے کہا کہ آپ اس کی خدمت کریں تو وہ ان کو کھانا شانا دینے آئیں اس میں اس بانی کی یا میزبان کی بیٹی بھی تھی جوان باہر کے اس نے خدمت کی اس نے مجلس پڑھی مجلس پڑھ کے پھر اسی گھر میں گیا اب یہ ادھر مصروف تھا مجلس کے مومنین کو لنگر کھلانے میں یہ اختتام پہ ہوتا ہے بانی زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تو وہ وہیں سے اس کی بیٹی کو لے کے چلا گیا ساتھ یہ لاہور کے نواح کا واقعہ ہے گھوہ کا نام میں نہیں بتاتا کہ زیادہ نمائیانہ ہو جائے کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے کی تو کہا کہ وہ پھر وہ شور مچایا اس بندے نے کہ میری بیٹی لے گیا ہے جرگہ علاقے کے معتبر لوگوں کا جرگہ بلایا گیا یہ بھی اس جرگے میں تھے انہوں نے کہا ہم نے وہ پکڑ لیا زاکر بلا لیا کہ یہ کیوں کیا ہے تو نے تو اس نے پھر سارا ماجرہ بتایا کہ جب آپ کو موقع دیا جائے اتنا تو آپ کیا کرو گے کہ جب مجھے موقع دیا گیا میرے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں اب یہ جو ممبروں پہ آتے ہیں جو ایکٹنگ کرتے ہیں جو آنسو بہاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں مقدسات کو پکڑ پکڑ کے علم پکڑ پکڑ کے یہ لوگوں کو دھوکھا دیتے ہیں جب ان کو موقع ملا اس نے خود جملہ ہی یہی تھا اس نے کہا کہ مجھے موقع دیا آپ کو موقع دیا جاتا تو آپ کیا کرتے مجھے موقع دیا میں نے ضائع نہیں کیا موقع خب یہ پیسہ ممکن ہے نہ لیں لیکن ہیں اندر سے زانی ہمیشہ مائل ہیں اس کام کے اوپر لہذا اگر کسی جگہ پیسے سے رکے ہوئے ہیں حرام نہیں کھاتے تو دھوکے میں نہ آنا یہ دوسرے کام کے لئے ہمیشہ آمادہ ہے فَإِذَا وَجَتُمُوهُ يَعِفُوا اَنْزَالِكُ اگر آپ نے دیکھا کہ یہ اس جنسی حراسگی اور جنسی حوصرانی سے بھی منعزہ ہے پاک ہے یہ بھی نہیں کرتا مالِ حرام بھی نہیں کھاتا اور زنا کے بھی قریب نہیں جاتا عورتوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا تو کیا ٹھیک ہے یہ نمائندہ ہو جائے لیڈر ہو جائے صدر ہو جائے رہبر ہو جائے ٹھیک ہے یہ فَرْوَيْدَنْ نَا خَبَرْدَار رک جاؤ ٹھہر جاؤ اس کے دوکے میں نہیں آنا لا يُغَرَّنَّكُم دوکہ نہ دے تمہیں حَتَّى تَنْزُرُوا مَا اُقْدَتُ عَقْلِهِ اگر یہ حرام کے قریب نہیں جاتا نامارم کے پیچھے نہیں جاتا غلط فلمیں نہیں دیکھتا تصویریں نہیں دیکھتا غلط ناجائز تعلقات نہیں رکھتا یہ سب چیزوں میں کلیر ہے صاف ستھرا ہے پھر بھی دوکے میں نہیں آنا اب اس کی عقل کی پختگی کو دیکھو چونکہ لیڈر بنانا ہے نا آپ نے نمائندہ چننا ہے صدر بنانا ہے آپ نے قائد بنانا ہے اس کو رہنما چننا ہے آپ نے تو صرف حرام نہیں کھاتا یہ کافی نہیں ہے نامارم کے پیچھے نہیں جاتا یہ کافی نہیں ہے اس کی عقل کی پختگی دیکھو عقل میں کتنا پختہ ہے فَمَا أَكْسَرَ مَنْ تَرَكَ ذَالِكَ أَجْمَعُ سُمَّ لَا يَرْجِعُ الْا عَقْلٍ مَتِينَ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرام نہیں کھاتے حرام ناجائز تعلقات نہیں رکھتے ناجائز کام نہیں کرتے کوئی نہ بیت المال نہ لوگوں کا مال نہ اللہ کا مال کوئی بلکل ان کے سامنے ڈیر رکھ دو ہاتھ نہیں لگاتے نامارم جس حالت میں ان کے سامنے آجائے بے پردہ آجائے برہنہ آجائیے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے لیکن اس کے بھی دوکھے میں مت آنا اور یہ تجربے ہیں سب کے ایسے میں خود اپنا بتاؤں بچپن سے ابھی تک ان لوگوں کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دوکھے میں آئے یہی ان کا ظاہر دیکھا ان کے ظاہر کے دوکھے میں آگئے یہ حدیث اس وقت نہیں پڑی ہوئی تھی ان کے ظاہر کے دوکھے میں میں اب خود اعتراف کرتا ہوں کہ آیا ہوں اس طرح ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے لوگوں کے دوکھے میں آیا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہم پہلے سے امام سجاد علیہ السلام سے بھی پہلے سے حدیث سننے سے بھی پہلے سے ہم تو بالکل آگاہی رکھتے ہیں ہم تو تولتے ہیں پرکھتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ بعضوں کا مجھے پتہ ہے آپ خود کئی دفعہ دوکھے میں ایسے لوگوں کے آ چکے آپ کو فریب دے چکے ہیں عقل دیکھو اس کی فما اکسر من ترک ذالک اجمعا کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ حرام سب چھوڑ دیتے ہیں نہیں جاتے حرام کے قریب ثم لا يرجع الى عقل مطین لیکن عقل کی پختگی نہیں ہوتی ان کے اندر صفاحت ہے بے وکوفی ہے اماقت ہے ان کے اندر کچھے ہیں عقل کے تدبیر نہیں رکھتے سوج بوجھ نہیں رکھتے رشد نہیں رکھتے معاملہ فہم نہیں ہے ظواہر کو دیکھ کر حرام سے بچتے ہیں عقل ٹھیک نہیں ہے ان کی فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُهُ بِجَحْلِهِ اَكْسَرَ مِمَّا يُسْلِحُهُ بِعَقْلِهِ اکثر اوقات یہ کرتا ہے کہ اپنی بے وکوفی کی وجہ سے جو خرابی کر دیتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اپنی عقل کی مدد سے جو اصلاح کرتا ہے اس سے عقل کے ذریعے اصلاح کم کرتا ہے بے وکوفی کی وجہ سے فساد زیادہ کرتا ہے خرابی زیادہ میں چاہتا ہے فَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِينَ خب امنی اس کی عقل بھی پرکھ لی کے پختا ہے عقل میں بہت پختا ہے یہ مچور ہے اور باتدبیر ہے بابصیرت ہے سوج بوجھ رکھتا ہے یہ عقل کی اب ٹھیک ہے قائد بنا لیں اس کو رہبر بنا لیں لیڈر بنا لیں صدر بنا لیں اس کو فَرْوَيْدًا خبردار رکج ہو اگر عقل کا پختا بھی مل گیا تو رکج ہو آگے نہیں بڑھنا حَتَّى تَنْزُرُوا خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ عقل مغلوب ہے یہ پختا عقل یا غالب ہے ہوا و حوص پر خواہشات کے اوپر اگر اس پختا تدبیر سے خواہشات کے سامنے جھک جاتا ہے تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے چونکہ عقل مند بھی ہے پختا بھی ہے اور حوص باز بھی ہے خواہشات بھی اس کے اندر ہیں تو یہ تو عقل ساری خواہش کے لیے استعمال کرے گا یہ ساری تدبیریں ساری ذہانت ساری اپنی اندرات بھی ہے انٹیلیجنس یہ ساری اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے گا یہ آپ کے لیے تباہ کن ہے یہ شخص فَرْوَیْدًا لَا يُغَرَّنَّكُمْ حَتَّى تَنْزُرُوا رُک جو خبردار اسے اپنا رہنما نہیں بنانا بلکہ یہ دیکھو کہ آیا اس کی عقل اس کے ہوا خواہش کے خلاف ہے یا خواہش اس کی عقل کے خلاف استعمال ہوتی ہے اَوْ يَكُونُ مَا عَقْلِهِ عَلَى هَوَا هُو وَكَيْفَا آخری وَكَيْفَا یہ دیکھو وَكَيْفَا مُحَبَّتُهُ لِلْرِّيَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَزُهْدُهُ فِيهَا اب آخری چیز جو پرکھنی ہے امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رہنما لیڈر اور نمائندے کے لیے صدر کے لیے وہ یہ پرکھنی یعنی جس کے بھی پیچھے چلنا ہے جس کو بھی اپنا بڑا منانا ہے آپ نے اپنے خاندان میں، قبیلے میں، برادری میں، گھر میں، مذہب میں، دین میں، سیاست میں، مملکت میں، ادارے میں کس کو اوپر بٹھانا ہے آپ نے اور کس کی بات ماننی ہے یہ دیکھو کہ اس کے اندر محبت کتنی ہے فَكَيْفَ مُحَبَّتُهُ لِلْرِّيَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ صدارت اور ریاست اور قیادت کی محبت کتنی ہے اس کے اندر یہ باطل اور غلط قیادت کا شوق اس کو کتنا ہے وَزُوْدُهُ فِيهَا اور بے رغبتی کتنی ہے قیادت اور صدارت سے بے رغبتی کتنی ہے اس کی فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ چونکہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں گما دیتے ہیں خَسِرَتْ دُنیا وَالْآخِرَةِ کچھ ایسے ہیں جو ایک میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں دنیا میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں آخرت ہار جاتے ہیں کچھ آخرت جیت لیتے ہیں دنیا ہار جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو دونوں ہار جاتے ہیں دنیا بھی ہار جاتے ہیں آخرت بھی ہار جاتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَتْ دُنِيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت کے دیوالیے جو دیوالیا ہو چکے ہیں دنیا و آخرت لٹا چکے ہیں خسارے میں جا چکے ہیں تباہ کر چکے ہیں برباد کر چکے ہیں دنیا و آخرت دونوں یہ کیا کرتے ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں يَتْرُقُ الدُنِيَا لِلْدُنِيَا یہ دین آپ کو کون بتائے گا آپ تلاش کریں جستجو کریں اسلامی مسالک میں مذاہب میں غور کریں غیر اسلامی فرقوں میں دیکھیں یہ رہنمائی یہ پیمانے یہ میعارات یہ تربیت کون کرے گا امامت کے مکتب کے علاوہ کہیں بھی ہے آپ دکھائیں یہاں امامت کے علاوہ بھی یہ باتیں لوگوں کو بتائی گئی ہیں سنائی گئی ہیں سمجھائی گئی ہیں جس طرح قرآن کریم میں ہے نا کہ آپ اللہ کے اس نظام میں کائنات میں نظریں دھوڑاؤ اور اس میں کوئی عیب اور نقص اور کمی تلاش کرو آپ کی نگاہیں تھکی ہاری ہوئی مایوس واپس آ جائیں گی لیکن آپ کو اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ملے گا آپ بھی اپنا ذہن دھوڑاؤ ریسرچ کرو تحقیق کرو جستجو کرو غور و فکر کرو مطالعہ کرو لیبریڈیاں چھانو اہلِ بیت کے علاوہ کہیں آپ کو یہ رہنمائی اور ہدایت ملی پھر آپ پیش کریں اس کو لیکن یقین سے میں ایک ارز کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی تحقیق اور ذہن تھکے ہارے ہوئے واپس آ جائیں گے اور اطراف کریں گے کہ اہلِ بیت کا مکتب کہیں اور موجود نہیں ہے تو اس مکتبِ تربیت کے تربیت یافتہ کہاں ہیں جن کے اندر پرکھنی کا یہ میعار ہو جن کے پاس ترازو یہ ہو ہم نے جو ترازو اٹھائی ہوئے ہیں آپ باہر جائیں ریڈیوں والوں سے آپ کوئی چیز خریدیں وہ آپ کو پوری پوری تول کے دے گا گھر میں آکے اس کو تولیں آپ کو پوری نہیں ملے گی کیونکہ ریڈی والے نے ترازو اپنا ایسا بنایا ہوا ہے جس میں کم تولتا ہے وہ ہر ایک نے دکانداروں کے پاس جائیں ساری ڈنڈی انہوں نے ترازو میں ماری ہوئی ہے اب ظہری ترازو ان کے پورے بتا رہے ہیں ہم بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ مال پورا ہے لیکن ترازو کو نہیں دیکھتے کہ ترازو ناکس ہے اس خراب ترازو کے مطابق تو میرا سودا ٹھیک ہے لیکن ترازو ٹھیک نہیں ہے ہم جن ترازووں سے پرکھتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کو معاشرے کو علماء کو مجتحدین کو وہ ترازو کونسا ہے وہ ٹھیک ہے وہ یہ ریڈی والے کی طرح تو نہیں ہے کہیں ترازو پہ لے دیکھو ترازو کہاں سے لینا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے سید ساجدین علیہ السلام سے اس ترازو پہ شخصیتیں پرکھو رہنما پرکھو قائدین کو پرکھو سربراہوں کو پرکھو اپنے پیشواؤں کو ان ترازووں پر پرکھو امام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں خب چونکہ دنیا چھوڑ رہا ہے دنیا سے دسبردار ہے تو دنیا کا نقصان ہو گیا خسرت دنیا اور یہ جو دنیا سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یہ دنیا ہی کی خاطر ہے خسر الاخرہ دنیا چھوڑ دی سختی میں زندگی گزاری دنیا کی خاطر خب آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی نہ یار ملا نہ وسال سنم دونوں ہاتھ سے گئے یہ کہاں ہوتا ہے یہ دنیا کے خاطر دنیا چھوڑنے والے باریک بنو امامت کے مکتب کی تیزی اپنے ذہنوں میں ایجاد کرو امام صادق علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ جب دیکھو یہ مومنت کاروبار میں تیز ہیں دین میں سادہ تو سمجھ لو یہ گمراہی کا شکار ہے یہ جو تیزی کاروبار میں ہے نا آپ کے اندر کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کاروبار میں آپ کو سب مل کے آ جائیں جن و بشر اور آپ کو کاروبار میں دھوکہ دینا چاہئے نہیں دے سکتے آپ کو لیکن دین میں کیوں ہو جاتا ہے ایسے سیاست میں کیوں ایسے ہو جاتا ہے وہاں کیوں ہمیں دھوکہ مل جاتا ہے وہاں ترازو استعمال نہیں کرتے کاروبار میں ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے اس پہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو دین میں ترازو ہم نے خود سے ایک ناکس اپنی مرضی کا اپنے نفع کا بنایا ہوا ہے وہاں پر آئیمہ کا بنایا ہوا ترازو استعمال نہیں کرتے دنیا کے خاطر دنیا چھوڑنے والے یہ کون ہیں دنیا سے دور ہیں وسائل زندگی ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے دور رہتے ہیں سادہ زہرن رنگ اپنا بنایا ہوا ہے ہر چیز زندگی زہرن سادہ ہے کیوں تاکہ لوگ مجھے سادہ زیست کہیں لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے کہ یہ انسان زاہد انسان ہے زہد کا اثر لوگوں پر چھوڑنے کے لیے اور لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے کے لیے تعریف کہ کتنا زاہد آدمی ہیں کتنا سادہ ہے کھانا اس کا دیکھو کپڑے اس کے دیکھو گھرے اس کا دیکھو فلاں چیز اس کی دیکھو یہ اتنا سادہ ہے یہی سننے کے لیے اس نے یہ ساری عذاب جیلا ہوا ہے اس کو ساری چیزیں اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں اچھا کھانا اچھا لگتا ہے وہ شیخ سادی کا مقولہ تو سنایا ہوئے ہیں آپ کو کہ شیخ سادی نے ذکر کیا کہ وہ ایک شخص واز کر رہا تھا تو اس نے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص کا گدہ گم ہو گیا تو ان دنوں میں مسجدوں میں اعلان کرواتے تھے مرگی گم ہو گئی گدہ گم ہو گیا بکری گم ہو گئی تو اس نے مولانا کو آ کے کہا کہ میرا گدہ گم ہو گیا ہے ان نشانیوں والا ہے آپ دوران واز پوچھ لیں لوگوں سے کسی کو نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں اس نے کہا ٹھیک ہے چونکہ کرتے تھے روزانہ یہ کام دوران تقریر مولانا نے ان کو بتایا کہ زود بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں جن سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے یہ سب کو اچھی لگتی ہیں اچھی لگنی کے باوجود ان سے آپ نے دور رہنا ہے تو وہ پوچھنے لگے کہ کوئی ہے ایسا جس کو لذیذ کھانا اچھا نہ لگتا ہو باقی چونکہ سب کو اچھا لگتا تھا سب اچھا میسر نہ بھی ہو لیکن کھانا تو اچھا لگتا ہے سب کو ٹھیک ٹھاک اچھا پکا ہوا بریانی پلو یا جو بھی مٹن تکا مرغوب کھانا جس کو بھی اچھا لگتا ہے ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے جن کو ممنوع ہے ان کو بھی اچھا لگتا ہے اس نے پوچھا کہ آپ سب کو اچھا لگتا ہے تو ایک بڑا اٹھا اس نے کہا کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں آپ کو اچھا نہیں لگتا پھر ان نے کہا کہ لباس قیمتی لباس خوبصورت لباس اچھا سلہ ہوا لباس کس کو اچھا نہیں لگتا وہ سب کو اچھا لگتا تھا لوگ بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ یہ خاموشی تائید تھی کہ اچھا لگتا ہے ہمیں سب کو وہ بزرگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا مجھے اچھا لباس بھی خوبصورت لباس بھی اچھا نہیں لگتا انہوں نے کہا گھر خوبصورت گھر کس کو اچھا نہیں لگتا وہ پھر کھڑے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا ان کا خوبصورت بیوی کس کو اچھی نہیں لگتی پھر بزرگ کھڑے ہوئے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو مولانا نے کہا کہ وہ جس کا گدہ گم ہوا تھا ڈونڈ رہا تھا وہ مل گیا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ کہ اس کو کوئی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی یہ تو مرغوب چیزیں ہیں سب کو اچھی لگتی ہیں اب ان سے کیوں دور ہو آپ اس لیے دور ہیں یہ کہلانے کے لیے کہ دیکھو کتنا زاہد انسان ہیں یہ زہد کے چرچے ہوں میرے تقوی کے چرچے ہوں میرے سادہ زیستی کے سادہ زندگی کے چرچے ہوں میرے یہ چرچے سننا پسند ہوتا ہے اس کو یہ دنیا ہے اس شہرت کے لیے مجھے عالم کہیں مجھے علامہ کہیں مجھے فلاں کہیں میرا یہ ذکر ہو یہ خود دنیا ہے اس کی خاطر اس نے ہر اچھی چیز چھوڑی ہوئی ہے دنیا چھوڑ دی تاکہ زاہد کہلائے یہ ترک دنیا لدنیا ہے خب ایسے زاہدین آپ کو بہت ملیں گے ترک دنیا برائی دنیا یہ خسرت دنیا والآخرہ ہیں امام فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے لوگ ہیں جو دنیا والآخرت دونوں ہار بیٹھے ہیں دنیا کو دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں وَيَرَا أَنَّا لَزَّتَ الرِّعَاسَتِ الْبَاطِلَا حَتَّى اِذَا قِيلَ لَهُ اِتَّقِلَّا اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ یہ وہ شخص ہے جس کو ریاست باطلہ مذہبی ریاست دینی ریاست مانوی ریاست روحانی ریاست سیاسی ریاست معاشرتی و سماجی ریاست صدارت بزرگی یہ اس کو بہت پسند ہے اگر میں دنیا چھوڑوں اور سب مجھے اپنا روحانی پیشواہ مان لیں یہ اس کو بہت زیادہ ہے چونکہ روحانی پیشواہ میں جو لذت ہے وہ مرگی میں اور اس کی ران میں نہیں ہے وہ پراتھے اور بریانی میں وہ لذت نہیں ہے کہ جب اس کو آتا ہے سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سب اس کو آکے کہتے ہیں آپ ہمارے پیشواہ ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ رئیس ہیں ہمارے یہ لذت انسان کو جو محسوس ہوتی ہے یہ کسی اور چیز کے اندر لذت نہیں جسرہ پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو حرام مال چھوڑ دیتے ہیں حرام ناجائز عورت کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لئے چونکہ وہ لذت ان کو اس لذت سے بہتر لگتی ہے کچھ ایسے ہیں جو یہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں ریاست کی لذت سب سے بڑی لذت ہے اس میں جو لطف آتا ہے انسان کو بھوکا ہے کھانا نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا چونکہ روحانی پیشوا بننا چاہتا ہے مقدس معاب بننا چاہتا ہے زود فروش بننا چاہتا ہے اور جب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اسے اور اسے بنا لیتے ہیں اپنا پیشوا پھر جو یہ لذت اٹھاتا ہے دنیاوی یہ دنیاوی لذت ہے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال کے یہ سہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لذت الریاست الباطلہ افضل من لذت الاموال والنعم المباہت المحللہ ریاست باطلہ قیادت و صدارت کی لذت حلال لذتوں سے بھی زیادہ ہے حرام لذتوں سے بھی زیادہ ہے یہ ایک اور مولانا کا واقعہ ہے یہ یہ ہمارے استاد قم میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے درس میں انہوں نے کئی دفعہ یہ نام لے کر انہوں نے سنایا میں نام نہیں لیتا ان کا انہوں نے نام لیا کہ فلاں شخص یہ نکاح کرتا تھا کسرت سے نکاح کرتا تھا عورتوں کے ساتھ اور نکاح کر کے پھر جب وہ قرب کا وقت آتا بیوی کے قریب جانے کا تو اس کو طلاق دے دیتا طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ قربت کرتا ہو اور اس کا سب کو پتا تھا وہ عورتیں بھی اور لوگ بھی اور بتاتا بھی سب تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ جب بات اس کی پہلی اس کے دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ تو کتنا ملعون انسان ہے کہ حلال کو حرام کر دیتا ہے پھر تو ارتکاب کرتا ہے اگر تجھے کرنا ہی ہے یہ کام تو تو نکاح کرتا ہے جائز شرعی نکاح ہے ہرچند یہ کسرت نکاح لذت کے لیے عیاشی کے لیے حوث کے لیے یہ خود سب سے بڑی قباحت ہے بے شک نکاح کے ذریعے ہی کرے انسان لیکن اب وہ نکاح کر لیتا ہے ایک جواز فقہی شرعی پیدا ہو جاتا ہے ہرچند اخلاقی لحاظ سے پستی میں چلا جاتا ہے شہوتران حوثباز بہت گھٹیا انسان ہو جاتا ہے لیکن چلیں اس کو ایک شرعی رنگ تو دے دیتا ہے نکاح کر لیتا ہے لیکن یہ شخص نکاح کر کے اس کو گھر لا کے طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ مقاربت کرتا ہے تو اس سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو تم حلال کو حرام تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں ہے پتہ جو لذت حرام میں ہے وہ حلال میں نہیں ہے جب مجھے یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے اس لحظے کہ میں زانی و زنا کر رہا ہوں تو جو لذت مجھے اس وقت محسوس ہوتی ہے وہ حلال والی نہیں ہوتی خب یہ بہتر یہ جانتے ہیں حلال کھانا گھر میں پڑا ہوا ہے حرام بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں باہر والی کو دیکھتے ہیں پڑوسن کو دیکھتے ہیں خب یہ یہ ہے حلال ساتھ بغل میں ہے اور حرام پہ نگاہیں ڈالی ہوئی ہیں کیوں اس لئے کہ بیوی تو کو دیکھنے سے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو پڑوسن کو دیکھنے سے یا بے حجاب عورت کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے حرام کی لذت حلال سے زیادہ ہوتی ہے چونکہ نفس امارہ ہے یہ نفس زیادہ لذت اٹھاتا ہے اور پھر ریاست کی صدارت کی لذت حرام سے بھی زیادہ ہے اگر یہ چسکہ کسی کو پڑ گیا وہ بڑی بیماری میں مطلع ہو گیا فَيَتْرُكُ ذَلِكَ اَجْمَعَا طَلَبًا لِلْرِيَاسَتِ الْبَاطِلَى اور یہ سب کو چھوڑ دیتا ہے حلال و حرام ساری لذتیں قیادت ریاست صدارت وزارت پیشوائی بزرگی سرداری اس کی خاطر یہ ساری حلال حرام لذتیں چھوڑ دیتا ہے امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے حبِ ریاست اور حبِ صدارت کے کسی اجدہا کے زہر میں مبتلا ہو جاؤ اور ملک اس کے حوالے کر دو قوم اس کے حوالے کر دو اپنی تقدیر اپنے بچوں کی تقدیر اس کے ساتھ گرہ باندو تباہ کرے گا تمہاری دنیا اور آخرت ساری حَتَّى اِذَا قِيلَ لَهُ اِتَّقِلَّا اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمُ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَلْ مِحَاد خب یہ بحث جاری ہے بعد میں انشاءاللہ اس حدیث کو تکمیل کریں گے اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے بلیات سے محفوظ پروائے سب کو محفوظ فرمائے اور ملک اس وقت اس آفت میں مبتلا ہے اللہ تعالی اس ملت کو بیداری و شعور اطا فرمائے اور مکتبِ امامت و مسلقِ امامت میں بیان کیا ہوا ترازو امام زین العابدین علیہ السلام کا اس کے مطابق اپنے لیڈر چننے کی اللہ ہم سب کو ان آیت عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرَ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امیر المومنین علیہ السلام حکمت ایک سو چھے ایک سو سات میں نحج البلاغہ کی اس ترتیب کے مطابق جو مرہوم علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ نے بنیاد قرار دیا ہے جس ترتیب کو اس کے مطابق حکمت نمبر ایک سو سات ہے چند نسخیں نحج البلاغہ کے ہیں اور یہ شمارے آگے پیچھے ہیں لہذا اگر دوسرا کوئی ترجمہ یا دوسرا کوئی نسخہ آپ کے پاس ہوا تو وہ شمارہ آگے پیچھے ہوگا لیکن حکمت اس میں موجود ہے یہ حکمت بھی بہت گہری وسیع امیق ہر چند جملوں کے لحاظ سے بہت ہی مختصر ہے مختصر ترین حکمتوں میں سے ایک جملہ یہ ہے حفظ ہو سکتی ہے اگر میموری اپنی بری ہوئی ہے تو مصنوعی میموری آپ کے پاس ہے اس میں اس کو حفظ کر لیں ترجمہ کے ساتھ یاد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جملے کو آپ دو تین حصوں میں تقسیم کر لیں پھر ان تین حصوں کو ذہن میں بٹھا لیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہے چیز یہ پہلا حصہ ہے یہ دوسرا حصہ ہے یہ تیسرا حصہ ہے یہ پہلا یہ دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ ہے علم معاہو لا ینفعوہو آسانی سے بات ذہن میں آ جاتی ہے معنی اس کا آسان عربی ہے بہت اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ایسے عالم ہیں علماء ہیں جن کو ان کی جہالت نے مار دیا ہے قتل کر دیا ہے کشتہ جہالت علماء ربع عالمین کتنے ایسے علماء ہیں جن کو ان کی جہالت نے مار دیا ہے قتل کر دیا ہے جبکہ وَعِلْمُهُ مَعَاهُ علم کے ہوتے ہوئے عالم ہیں واقعا حقیقتا علم کے باوجود علم رکھتے ہوئے جہالت نے ان کو حلاق کر دیا ہے ان کو قتل کر دیا تباہ کر دیا ہے اور علم ان کا لا ینفعوہو اس علم نے ان کوئی فائدہ نہیں دیا علم نے بچایا نہیں اس شخص کو خب یہ بہت ہی گہری بات ہے جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں اور جیسا پہلے خطبے میں موضوع ترازو امام سید ساجدین علیہ السلام کا بیان کردہ پیش کیا ہے حدیث نورانی کا ایک حصہ اقتباس یہ سمجھیں اسی کا تسلسل ہے اسی مضمون میں اضافہ ہے رُبَّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ عالم جس کے پاس علم ہے پہلے تو ہمیں یہ تشخیص ہونی چاہیے کہ عالم اور غیر عالم میں فرق ضروری ہے قرآن کریم بھی یہ فرق ہم سے مانگتا ہے حکم دیتا ہے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ کی تشخیص ہونی چاہیے عالم کس کو کہتے ہیں غیر عالم کس کو کہتے ہیں حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فرق رکھنا ضروری ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فرق ہے عالم اور غیر عالم کا ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ فرق عالم اور غیر عالم کا فرق نہیں ضروری بھی نہیں سمجھا جائے جیسے مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے مومن بھی مومن ہے فاسق بھی مومن ہے سب اللہ کے بندے ہیں سب مسلمان ہیں سب بھائی بھائی ہیں سب شیعہ ہیں سب مومنین ہیں فاسق بھی اور مومن بھی جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں اَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَ کیا مومن فاسق کی مانند ہے اور فاسق مومن کی طرح ہے اللہ کے نزدیک نہیں ہے فرق ہے تو آپ بھی فرق کرو نا زندگی میں اس فرق کو لاغو کرو اپنی زندگی میں فاسق اور مومن میں فرق فاصلہ رکھو ایک نہ کرو ان کو جمہوریت میں مومن اور فاسق ایک ہیں چونکہ ووٹر ہیں سارے لیکن دین میں ایک نہیں ہے خصوصاً اہلِ بیت کے مکتب میں مذہب و مسلق میں مومن و فاسق ایک نہیں ہے دوسروں نے بنو و میعہ نے یہ فرق مٹا دیا کہا کوئی فرق نہیں پڑتا فاسق حاکم بن جائے تو اس کو اولِ الامر مان لو فاسق راوی ہو تو اس کی روایت مان لو فاسق نماز کے لئے آگے کھڑا ہو جائے پڑھ لو آپ یہ بنو و میعہ نے باقاعدہ فکر بنوائی آرڈر پہ بنوائی ہے کہ یہ بناو تاکہ وہ بنو و میعہ بھی اس میں فٹ ہو سکیں ورنہ بنو و میعہ تو کسی قانون کے تحت فٹ نہیں ہو رہے تھے دینی نظام کے اندر رسول اللہ کے بتائی ہوئے میعہ کے مطابق تو انہوں نے ترازو میں تبدیلی کی کہ یہ سلطان بھی فاسق ہو سکتا ہے پیش نماز بھی امام بھی فاسق ہو سکتا ہے عادل ضروری نہیں ہے یہ جو بھی بن جائے تمہارا اولِ الامر ہے اہل البیت کے ہاں نہ ناممکن ہے مومن اور فاسق کا فرق ختم نہیں کرنا دوسرا عالم اور غیر عالم عالم اور جاہل کا فرق نہیں مٹانا اس کو قائم رکھنا ہے پھر جب عالم کی بات آ جائے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ فرق کریں جو نہیں ہو رہا خصوصاً میں یہ عرض کروں گا کہ تمام مسالک میں نہیں ہو رہا اہلِ سنت میں بھی عالم اور غیر عالم میں فرق نہیں کیا جاتا جاہل علماء پر غالب ہیں خصوصاً جاہل اگر دہشتگرد بھی ہو تو عالم اور زیادہ اسے ڈرتا ہے دباؤ میں آتا ہے کتنے علماء ہیں جرت نہیں کرتے جو حلاء کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بیان دینا یا اقدام کرنا خب شیعہ میں بھی ایسا ہی ہے عالم اور غیر عالم کو فرق مٹ گیا ہے اور آپ اس فرق کو مٹے ہوئے فرق کو دیکھنے کے لیے اپنے ممبر کو دیکھئے آپ ابھی محرم الحرام قریب آ رہا ہے آپ اسی میں جائزہ لے لینا کتنے علماء ہیں اور کتنے جوحلاء عالم کس کو کہیں گے آپ عالم وہ شخص کہلا ہے گا جو کسی علمی ادارے میں باقیدہ اس نے علم حاصل کیا ہے چند سال پڑھا ہے وہاں ڈگری لی یا نہیں لی لیکن یہ مسلم ہے کہ اس نے اس سے اس درجے تک پڑھا ہے کسی عالم پاکستان کے کسی علمی ادارے میں نجف میں قم میں اور جہاں جہاں کہیں علمی ادارے ہیں وہاں پر اگر اس نے پڑھا ہے تو یہ عالم ہے لیکن اگر نہیں پڑھا ہوا عالموں کے بھی درجے ہیں پھر کوئی ابتدا میں ایک سال پڑھا ہوا ہے کوئی دو سال پڑھا ہوا ہے کوئی تین سال پڑھا ہوا ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ علم کا دین کا نصاب علم دین کا پورا پڑھا ہوا ہے اب عالم آپ اسی کو کہیں جس نے دینی نصاب پورا پڑھا ہوا ہے باقی جو بیچ میں چھوڑ کے آگئے ہیں کاروبار کے لیے یا ضرورتوں کے لیے ان کو بھی آپ اگر شامل کر لیں تو آپ کی اپنی ایک سمجھے مہربانی ہوگی کہ انہیں بھی علماء میں سمجھ لیا لیکن عالم ہو کے لائے گا جس نے علمی نصاب دینی نصاب علوم اسلامی کا مکمل کیا ہوا ہے باقی جو اکثر علماء بنے ہوئے ہیں یہ امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یہ علوم دین پڑھ کر عالم نہیں ہیں اشباہ ناس نے ان کو عالم بنایا ہے اور یہ عالم بن گئے ہیں تنزن میں نے پہلے ایک خطبے میں کہا تھا کہ یہ ان کو دیکھو جو ممروں پہ آتے ہیں خد ذاکر ہے یہ خطیب ہے یہ کس جامعہ کا کس مدرسے کا فارغ تاثیل ہے تو میں نے کہا تھا کہ اکثر ان میں سے جامعہ اشباہ ناس کے فارغ تاثیل ہیں اور پھر خطوے کا حوالہ دیا کہ یہ جامعہ اشباہ ناس کہاں ہیں یہ نحج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا ایڈریس دیا ہے اور یہ پاکستان کے ہر گہوں میں اور ہر شہر میں ہیں یہ جامعات اور ایک نہیں ہیں بلکہ جہاں بھی عوامی مجمع لگتا ہے اور جاہل اس ممبر پہ بیٹھتا ہے اور نیچے سے وہ مجمع ناس اشباہ شبیح کی جم ہے شبیح یعنی ملتی جلتی چیز جیسے آپ کوئی اصلی چیز سونے کے زیورات ہیں تو ان سے ملتی جلتی آرٹیفیشل جس کو آپ کہتے ہیں جو سونا نہیں ہے لیکن رنگت وہ سونے والی ہے اس وقت جو پاکستان میں ایک بڑا کاروبار ہے پسندیدہ لوگ اسی سے زیادہ اپنا بھرم بنائی ہوتے ہیں خب یہ شبیح ہے سونا نہیں ہے سونے کی شبیح ہے گولڈ کی شبیح ہے اسی طرح انسان ہے اور اشباہ ناس ناس جن میں انسانیت ہے اشباہ ناس یعنی لوگوں کی شبیح ہیں آرٹیفیشل جن میں انسانیت نہیں ہے جسم انسانی ہے شخصیت انسانی نہیں ہے زہن ذہن اور سوچ انسانی نہیں ہے ان کو امیر المومنین اشباہ ناس کہتے ہیں اور اشباہ الرجال ان کے بارے میں امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشباہ الناس کے سامنے عالم بن کر ظاہر ہوتے ہیں اشباہ الناس ان کو عالم کہتے ہیں قد سمع ہو اشباہ الناس عالماً ولیس بے لوگ ان کو عالم کہتے ہیں جبکہ یہ عالم ہوتا نہیں ہے اشباہ الناس نے آرٹیفیشل انسانوں نے ان کو عالم قرار دیا ہے یہ عالم بن گئے کسی سٹیج سیکٹی نے کسی اشتہار میں کسی میڈیا کمپین میں کسی گروپ نے کسی اس میں یہ عالم کہلائی گئے عالم بن گئے یہ علماء نہیں ہیں اپنا دین مکتب مذہب علماء کس کو سوپو پھر علماء پر بھی آنکھیں بند کر کے نہیں دین اہل بیعت کا کہیں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دیتا کہیں بھی ایک شخص پوچھنے گیا فتوہ کسی غیر شیعہ فقی سے کہ بتاؤ کہ سجدے میں آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں سجدے میں آپ کرتے ہوگے نا یا بند کرتے ہوں گے یا آپ آنکھیں کھلی رکھتے ہوں گے تو اس نے جا کے اپنے مولانا سے پوچھا کہ سجدے میں آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کھلی رہنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو امام جعفر صادق کو سجدے میں آنکھیں بند کرتے ہیں یا کھلی رکھتے ہیں اگر وہ کھولتے ہیں تم بند کر لو اگر وہ بند رکھتے ہیں تم کھول دو سجدے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آنکھیں کھلی رکھتے تھے رسول اللہ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی سجدے میں جا کے بند نہیں کرو چونکہ زمین کے قریب ہو جاتی ہیں نا آنکھیں تو وہاں شاید آپ عادت کی وجہ سے یا احتیاط کی وجہ سے بند کر لیتے ہیں واجب نہیں ہے لیکن ایک عدب جیسا معصومین نے بتایا ہے کہ آنکھیں کہیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں عزیز امان یہ آنکھیں بھی کھول کے رکھنی ہیں دل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں عقل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت نہیں زندگی گزارنی ہلاک ہو جاؤ گے اس زندگی میں آنکھیں کھول کے رکھو پہلا فرق عالم اور غیر عالم میں سمجھو کہ عالم ہے یا نہیں خب وہ اس کے ماضی سے پتا چال جائے اس کے ساتھیوں سے گواہوں سے کہ یہ کسی جگہ کا پڑھا ہوا ہے یا نہیں اگر پڑھا ہوا ہے تو بھی آنکھیں بند نہیں کرنی جس طرح ابھی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں فروائدن خبردار آنکھیں بند نہیں کرنی پڑھا ہوا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی پریزگار ہے آنکھیں بند نہیں کرنی تقوی ہے آنکھیں بند نہیں کرنی زاہد ہے آنکھیں بند نہیں کرنی حرام نہیں کھاتا پھر بھی آنکھیں بند نہیں کرنی آخر تک آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں اگر عالم ہے برفرض علم اس نے حاصل کیا ہوا ہے پھر دوبارہ پرکھو عالم باعمل ہے یا عالم بے عمل ہے اپنے علم پر عمل کرتا ہے یا اپنے علم کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے یہ ذریعہ معاش ہے اس کا علم اس کے لئے علم فروشی کرتا ہے عالم بعمل جس کا علم اس کے عمل میں بدل گیا ہو اس کو علم نافے کہتے ہیں علم نافے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو رب زدنی علمہ یہ رسول اللہ کے لئے ہے آپ نہ بھی مانگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ جن کو وحی کا علم ہے علم لدنی ہے ان کو ہر چیز کا علم ہے پھر بھی اللہ کا فرمانہ ہے کہ اور مزید زدنی اور مزید یہ جو دے دیا ہے اللہ نے اس کے بعد اور بھی علم دے علم کے ختم ہونے والی حد نہیں ہے آپ بھی یہی دعا اللہ سے مانگا کرو رب زدنی علمہ اور علم کے آگے دروازے بند مت کرو آنے دو علم کو نقصان نہیں پہنچاتا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تنہا چیز جو انسان کو کہیں نقصان نہیں پہنچاتی وہ علم ہے خرچہ بھی نہیں ہوتا اس پر بلکہ آپ کے خرچے بچاتا بھی ہے علم علم اگر انسان کے پاس ہے پھر یہ دیکھو کہ علم میں نافع ہے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اعود و بکہ من علمن وہی نبی جن کو اللہ نے فرمایا تھا قُل رب زدنی علمہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤں وہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اعود و بکہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں من علمن علم کے ہاتھوں علم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں لا ینفع وہ علم جو نافع نہیں ہے علم غیر نافع اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں وہ علم تباہی ہے جو علم غیر نافع ہے اعود و بکہ من علمن لا ینفع خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ شخص عالم ہے یا نہیں اگر عالم ہے پھر یہ دیکھو کہ عالم علم نافع ہے یا عالم علم غیر نافع ہے اب جب کہ اس کا علم ہے اس کے پاس یہاں جہل کے دو تفصینیں علمانے کی ہیں ایک جہل سے مراد لا علمی علم آگاہی اور جہل لا علمی عدم علم اور ایک اور اسطلح جو روایات کے اندر جہل کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ ہے بے اقلی روایات میں زیادہ قسرت سے یہ اسطلح استعمال ہے جہل بے اقلی کو کہا گیا ہے بے وکوفی صفاحت اور نافہمی علم آ جاتا ہے انسان کے اندر علم کے بعد یہ دیکھو کہ حکمت درایت بصیرت بھی ہے یا نہیں ہے یا فقط صفاحت ہے ہماکت ہے اور بے وکوفی ہے اگر عالم ہے علم اس کے پاس ہے اور بصیرت نہیں ہے بے وکوف آدمی ہے نافہم آدمی ہے نادان آدمی ہے اس کا علم اس کی یہ بے وکوفی اس کو قتل کر دے گی اس کو ہلاک قتل کرنے سے مراجعہ یعنی ہلاک کر دینا اس کا عمل بھی تباہ اس کی زندگی بھی تباہ اس کا سارا سلسلہ ہی اپنی ہماکت کی وجہ سے یہ تباہ کر دے گا اور ممگنے پوری قوم کو اگر اس کو موقع مل جائے صفی کو بے وکوف کو تو یہ سب کو ہی تباہ کر دے گا ملک تباہ کر دے گا جیسا آپ نے کیا تجربہ آپ نے ان لوگوں ملک دے کے دیکھ لیا کہاں گیا ہے اور اب دوبارہ اس بربادی کو تکمیل کرنے کے لیے دوسروں کو دے دیا اب آگے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سب کچھ عوام کے ہاتھوں سے ہونا ہے چونکہ جمہوریہ ہے اور جمہوریہ میں جمہور نے سارے جرائم انجام دینے ہیں جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ مجرمین کا انتخاب جمہور کریں اور انتخاب مجرم جب جمہور کرتے ہیں جمہور ہی جواب دیں ہوں گے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا اور جب نہ حق اگر چوننا ہی تھا تو پھر مجرم ہی نظر آیا آپ کو مجرم ہی تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ مستحق تھا اور اہل نکلا آپ کے نزدیک یہ پیمانی قائم رکھیں ان کو زائع نہ کریں اہل البیت علیہ السلام کی تعقید ہے اس کے اوپر کہ ان پیمانوں سے آپ دسبردار نہ ہوں ربعالمن قد قتلہ جہلہ اس کی حماقت نے اس کو ہلاک کر دیا ہے اور جب عالم کے بارے میں علیہ السلام کا ہی فرمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے اتقو ظلط العالم ظلط زے کے ساتھ ایک ظلط ہے ظال کے ساتھ ایک ظلط ہے زے کے ساتھ وہ ظال ہے اور نیچے کسرہ یہ زے ہے اور اوپر زبر ہے ظلط العالم ظلط یعنی لغزش فسلن اتقول ظلط العالم عالم کی لغزش سے بچو عالم کی لغزش سے میں آپ اپنی حفاظتی تدبیر رکھو عالم جب فسلتا ہے آپ تقویٰ اختیار کرو یعنی حفاظت کرو اپنی اپنے دین کی اپنی قوم کی اپنی ملک کی اپنی ملت کی ہر چیز کی حفاظت کرو کیوں عالم فسل گیا ہے جیسے ابھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پاڑ فسل رہے ہیں جب پاڑ فسلتے ہیں تو صرف پاڑ نہیں گرتے ٹریفک بھی گرتی ہے گاڑیاں بھی دبتی ہیں گاؤں بھی نیچے دبتے ہیں جہاں پاڑی علاقے میں آئے روز ہو رہا ہوتا ہے یہ لینڈ سلائڈنگ سے زیادہ خطرناک سکالر سلائڈنگ ہے عالم سلائڈنگ ہے یہ عالم جب فسل گیا تو یہ تنہانی فسلہ یہ ساتھ پورا معاشرہ تباہ کر دے گا اور جس کے اثرات ہم اپنی معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں عالم اگر عالم ہے تو پھر یہ دیکھو کہ یہ کس کماش کا عالم ہے یہ احمق ہے بے وقوف ہے نادان ہے نافہم ہے امیر المومنین کے منطق کے مطابق رب عالم قد قتلہ جہلہ کتنے ایسے عالم ہیں جن کو ان کی بے وقوفی نے یا جہالت اور ہماکت نے ہلاک کر دیا ہے وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ علم ہوتے ہوئے علم رکھتے ہوئے چونکہ علم ہماکت کا اثر زائل نہیں کرتا میں نے پہلے بار ہاں طلاب مومنین سب کو جوانوں کی آگاہی کے لئے عرض کیا ہے شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات زیادہ فساحت سے خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ علم روشنی ہے روشنی محرک نہیں ہوتی آپ گاڑی میں بیٹھیں جا کے لائٹیں گاڑی کی آن کر دیں ساری رات سارا دن لائٹیں آن کر کے رکھیں گاڑی چلے گی نہیں روشنی لائٹ گاڑی کو حرکت نہیں دیتی حرکت کے لئے الگ انجن ہے اور نظام گاڑی کے اندر ہے لائٹ بھی ضروری ہے چونکہ روشنی اگر انجن گاڑی کو چلا دے اور پہ یہ گھوم جائیں گاڑی چل پڑے روشنی نہ ہو نقصان ہوگا روشنی ضروری ہے لیکن یہ روشنی تحریک نہیں کرتی محرک نہیں ہے اس کے لئے الگ سے انتظام ہے انسان کے اندر بھی شہد متحریف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے روشنی علم ہے محرک انجن ایمان ہے وہ چیز جو انسان کو حرکت دیتی ہے جذبہ جس سے پیدا ہوتا ہے وہ ایمان ہے علم صرف روشنی ہے پھیلاتا ہے لائٹ فضاء آپ کے لئے واضح کر دیتا ہے عالم عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی روشنی والا جس کے اندر روشنی آگئی ہے لائٹیں آنے ہیں اس کی لیکن اب آگے حرکت کیا کرے گا اس سے اب کرنا کیا ہے عالم روشنی لائٹیں ساری آن لیکن اب کرے گا کیا توقع کر سکتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ اب یہ مولانا جیسا اس کا جنریٹر ہے وہی کرے گا اگر ایمان ہے اس کے اندر تو جیسے علم کی اس کے اندر روشنی ہے اور اس کی روشنی سے سارا ماحول روشن ہے اسی طرح اب اس کے اندر ایمان بھی ہے ایمان نے اس کو حرکت جو قدم اٹھائے گا جو بیان دے گا جو کچھ بھی لوگوں کے اندر آ کر عوام میں ہدایت کی بات کرے گا سیاست کی بات کرے گا معیشت کی بات کرے گا جو بھی قدم اٹھائے گا اگر اس روشنی میں ایمان بھی پیچھے ہوا تو یہ عالم بہترین متحرک اور محرک اور عوام کا رہنما ہے لیکن اگر صرف روشنی یہ لائٹیں ہیں اور انجن فیل ہے سیز انجن ہے اس کا لیکن لائٹیں ٹھیک ہیں اس نے آج کی آپ کی جو مادرن لائٹیں ہیں کیا کہتے ہیں لائٹوں کو LED لائٹیں LED لائٹیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں چندیاں دینے والی لائٹیں ہیں علم اتنا ہے کہ انسان کی نگاہیں چندے آ جاتی ہیں لیکن ایمان کا ذرہ بھی اندر موجود نہیں ہے یہ گرے گا یہ عالم یہ عالم تباہ کرے گا اس کے گاڑی میں سوار امت بھی تباہ ہوگی سا وَعِلْمُهُ مَعَاهُ روشنی ہوتے ہوئے یہ تباہ کرے گا اور تباہ ہوگا یہ رُبَعَ عَالِمِن قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ امیر الممنین سے متفق تو ہیں نا آپ ان باتوں میں ساری میں حکمتوں میں جو حضرت فرما رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک ہے یا سواب کے لیے ٹھیک ہیں باتیں سننا ان کو پیمانہ بناے اپنی زندگی کا عمل یہی جو امیر الممنین سے آج حکمت سنی ہے اس کو پکا پیمانہ ترازو بنا لوا کہ اگر عالم ہیں تو اس کا علم اس کو حلاق بھی کر سکتا ہے اس کی جہالت صفاحت اس کو حلاق بھی کر سکتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آئی گی اسی نحج البلاغہ میں ہے کہ کتنی ایسے علماء ہیں جن کا علم ان کو حلاق کر دے گا یہ چونکہ یہاں نہیں ہے اس کو ابھی تفسیر نہیں کرتے اپنے مقام میں جب آئی گی تو وہاں آپ کے خدمت میں عرض ہوگی ک промاہ کے خدمت میں آئی گا